السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کیا گلاب کا پودا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہوگا ہے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ گلاب کا پودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہوگا ہے اس طرح کی بات ایک روایت کے اندر موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ العحادیث الزعیفہ حدیث نمبر 3289 پہ موضوع قرار دیا ہے اور اس روایت کے اندر بات موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو آپ پسینے سے شرابور ہو گئے آپ کا پسینہ جب گرا تو اس سے گلاب کا پودا ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں فَمَنْ أَرَادْ أَيَشُمَّ عِرْقِ فَلِيَشُمَّ الْغَرْدَ الْأَحْمَرَا جو کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ میرا پسینہ سونگ ہے تو چاہیے کہ وہ گلاب کا پھول سونگ لے تو یہ موضوع اور منگھڑت روایت ہے جسے علماء البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا اور بھی دوسرے محدثین نے اس کو غیر ثابت قرار دیا ہے اس لئے اس طرح کی باتوں کو ہمیں آگے نہیں بنانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ گلاب کا جو پودا ہے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کو خالص قرآن سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ